ہائے گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میڈیکل وائبز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر یہ سوچر ہیں کیا اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کی کلاسیفکیشن کیا ہے اور اس کے سائزز کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے رموول ٹائمنگ کیا ہے سیمپل ورڈز میں اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ زخم کو بلکل ٹھیک ہونے تک بلیڈ ویٹری یا بلیڈ ویسلز کو یا ٹیشو کو آپس میں جھوڑے رکھے اسے سوچر کہتے ہیں یا ایک ٹانکہ یا ٹانکوں کی لائن جو زخم کو بلکل آپس میں جھوڑے رکھے یا وہ والا زخم یا سرجری کے دون جو انسیجن ہوتا ہے یا اس کو آپس میں جھوڑے رکھے اسے سوچر کہتے ہیں اگر اس کی کلاسفکیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے اوریجن آتا ہے یعنی یہ داگے سوچر کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس کی دو ٹائپس ہیں فرسٹ نیچرل یعنی یہ داگے نیچرلی طور پر قدرتی چیزوں سے ملا کے بنے ہوئے ہیں اور دوسرا سینٹیٹیک یعنی مصنوعی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں یہ یعنی کہ اس میں ہمیں پتا چلا کہ یہ دو چیزوں سے بنتے ہیں قدرتی طور پر بھی بنتے ہیں کچھ داگے اور کچھ داگے سینٹیٹیک یعنی مصنوعی طور پر بھی بنتے ہیں سیکنڈ میں آتا ہے ابزارپشن تو ابزارپشن کی دو ٹائپس ہیں فرسٹ ابزارپل سویچر اور سیکنڈ نان ابزارپل سویچر جو ابزارپل سویچرز ہیں وہ ایسے داگے ہیں جو کہ جسم میں ہی حال ہو جاتے ہیں انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور سیکنڈ میں ہے نان ابزارپل سویچر اور یہ سویچر کو لازمی ایک ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے یا ان کو لازمی نکالا پڑھتا ہے ابزارپل سویچر میں کیٹ کٹ پولی گلیکٹن پولی گلائکونیٹ پولی گلائکولک ایسیڈ پولی ڈائکزینون جسے ہم شارٹ ورڈ میں پی ڈی ایس بھی کہتے ہیں پولی گلائک پراغن جیسے سویچر آتے ہیں اور نان ابزارپل کی بات کریں تو ان میں سیلک لینن سرجیکل سٹیل نائلون پولیسٹر پولی بٹیسٹر اور پولی پورولین جیسے سویچر آتے ہیں تھرڈ پہ بات کرتے ہیں فائبر کنسٹرکشن ہے فائبر کنسٹرکشن ہے یا ریچے کی تعمیر یعنی داگا کن ریشوں سے مل کر بنا ہے تو یہ دو طرح کی ریشوں سے مل کر بنا ہے اس کی ٹو ٹائپس ہیں مونو فیلامنٹس اور ملٹی فیلامنٹس ملٹی فیلامنٹس کو پولی فیلامنٹس بھی کہتے ہیں مونو فیلامنٹس کی بات کریں تو مونو تو نام سے ہی ظاہر ہے مونو کا مطلب ایک یعنی یہ ایک ہی قسم کے ریشے سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کا ٹیشو رییکشن بھی کم ہے اور اس پر زیادہ نارس بھی نہیں لگانے پڑتی جبکہ ملٹی فیلامنٹس میں نارس کچھ زیادہ لگانے پڑتی ہیں اور اس کی پکر ان سے زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کی ایزیمپل لیں تو اس میں مونوکرل پی ڈی ایس یعنی پولی ڈائی آگزینون سویچر آتے ہیں پرولین آتی ہے نائلن وغیرہ آتی ہے اور اگر ملٹی فیلامنٹس سویچر یعنی پولی فیلامنٹس سویچر کی بات کریں تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ملٹی یعنی کہ زیادہ تو یہ ایک سے زیادہ ریشو سے مل کر بنتا ہے اور اس کا مدافتی نظام اس کا ٹیشو رییکشن بہت ان کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے اور ان پر ذرا نارس زیادہ لگانے پڑتی ہیں ان میں وائکرل بریڈڈ آتا ہے کرومیک آتا ہے کیڈگر وغیرہ اور سلک وغیرہ آتا ہے اگر ہم ان کے سائز کی بات کریں تو یہ زیرو کے ڈائیومیٹر کے حوالے سے ہم اس کی آئیڈینٹی کر سکتے ہیں اگر اکیلا نمبر ایک ہے دو ہو یعنی صفر نہ ہو ان کے ساتھ لگا ہوا تو یہ بڑے داگے کی شناخت دیتا ہے کہ یہ برا سویچر ہے اگر اس کے ساتھ صفر لگا ہو تو یہ چھوٹے سویچر کی شناخت دیتا ہے جیسا کہ دیکھا آ جا رہا ہے اس سلائیڈ میں یہ تقریبا اگر عمومن یہ دیکھے جائیں تو نمبر فائف تک یہ بھرے سویچر آرثوپیڈک وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹے سویچر کی بات کی جائے 11.0 کی تو یہ سب سے چھوٹا سویچر ہے جو کہ آئیز وغیرہ کے شعبے میں استعمال ہوتا ہے اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ہمیں عمومن کب کہاں سے لوکیشن کے لحاظ سے کب سویچر کو اوپن کر لینا چاہیے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی سویچر کو سٹیچ آپ اوپن کریں تو اس کے لازمی دہیسیو ٹیپ سے یا ٹیشو دہیسیو سے وونڈ کو ہمیشہ سکیور کر کے اوپر ڈریسنگ کی جائے اور اگر دیکھا جائے تو فیس سے ہمیں سٹیچ کو تین سے پانچ دن کے بعد اور تارسو یعنی سار سے گردن سے لیک سے آرم سے سات دن کے بعد اور اگر انتہائی پسند یعنی بہت ہی بڑے یا نازو خلات سے بہت ہی شدید زخم تھا اس پہ سٹیچ کی ہیں تو سات سات سے دا دن لگ جاتے ہیں اور جائنٹ سے یعنی جوروں میں ان کو تقریب بن چودہ سے اکیس دن بعد نکال جا سکتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اسے پورا زخم کا معاینہ کریں کیا یہ واقعی نکلنے کے لحاظ سے ابھی ریڈی ہیں تو پھر نکالا جائے ایسے ہمیں کبھی بھی سٹیچ کو اوپن نہیں کر دینا چاہیے اور اللہ نہ کرے کبھی دفعہ کچھ دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ دیکھیں ٹائمنگ لیکھی ہوئی ہے یہ ٹائمنگ صرف تب یہ ہی یوز ہوتی ہے جب زخم بلکل ای ون ہو بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو یہ کچھ سویچر کی ساخت آپ کے سامنے ہیں جیسے کہ اگر پہلا دیکھیں تو اس کا میٹیریل میٹیریل کیا ہے پولی گلائکولی کس چیز سے بنا ہے یعنی کہ اس کا اوریجن کیا ہے تو یہ اس کا اوریجن سینٹیٹک ہے اور اس کے کلر کی بات کریں تو اس کا وائلٹ کلر ہے اس کے کوڈ کی بات کریں تو پی جی یہ اس کا کوڈ ہے یعنی کہ جہاں پی جی یہ لکھا ہوگا سینٹیٹک کلر وائلٹ ہوگا پولی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور پلیز سپورٹ می تھانکس فور واشنگ اور گوڑ لیک فرین س